بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عرطیح بھی لارو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں اجھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپلاؤں کے حاضرے خدمت آج کے ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے بہت سارے دوست جو ہم سے نا سوال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس چیز کی کافی زیادہ ویڈیو پہلے بھی موجود ہے لیکن بہت بہت ہی سوال پوچھا جاتا ہے کیا کہ بکری فارمنگ جو ہے نا وہ توری پہ کی جا سکتی ہے بہت سارے لوگ نا مطلب میں آپ کو بتاؤں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فارمنگ کریں یا شوک کے ساتھ ایک دو بکریاں رکھیں لیکن ہماری جو اخراق ہو نا وہ توری ہو گندم کی جو توری ہے نا وہ اسی لئے یار علاقے سے مل جاتی ہے وہ اس میں کوئی بھی دانا منڈا اکیلی توری نہیں اس میں کوئی دانا کھال مکس کر کے ہم اسی حساب سے اپنی فارمنگ یا اپنا شوک برقرار رکھیں تو اس بارے میں مجھ سے کافی زیادہ پوچھا جاتا تھا اسوال تو میں نے نا اکثر ہی کہتا تھا کہ چلو ویڈیو بناوں گا آج اس ٹاپک پر ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں دیکھیں سب سے پہلے چھوٹی سی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپ ڈیٹ کے بکریوں کو نا خوشکلوسن خرلیوں میں ڈالا ہوا ہے بکریوں کو پہلے صبح ڈالا تھا وہ کھا گئی لیکن آپ دوبارہ کھرلیوں کو اس باڑے سے شفٹ کر کے اس باہر میں کر دیا کیونکہ اس کی صفائی ہو گئی اس کی صفائی ابھی شروع گئی تو بکریوں اب اس سائیڈ پہ آ جائیں گی اور اس کی بھی اچھی طرح صفائی ہو جائیں گے شام کو بکریوں اس سائیڈ پہ چلے جائیں گی جس جس کو پتا چلے گا نا پانی کا ٹاپ جو ہم نے اس سائیڈ سے رکھا تاکہ دونوں سائیڈوں سے بکریوں پانی پی لے وہ پائپ سے گزر کے یہاں اس سائیڈ پہ تو جو اللہ جی کرتے ہیں شروع بہت ہی دوست نائی یہ سوال پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ خوشکے توڑی پہ ہم بکریوں کیسے طرح پا لیں کیا اس کی روٹین ہونی چاہی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اچھی پروڈکشن کے لیے اچھی خوراک جو ہے نا وہ بہتر ہے زیادہ بچے لینے کے لیے اچھا دودھ لینے کے لیے اچھی خوراک بہتر ہے اچھی خوراک اس لیے بہتر ہے اگر آپ کے پاس جانور اچھا ہے نا تو اگر آپ اس کو خوراک اچھی دیں گے تو وہ دودھ بھی اچھا دے گا اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی بڑے گی جانور صحت ماند بھی رہے گا اور سمجھنے کے آپ کا شوق بھی برقرار رہے گا اور آپ کی اگر فارمنگ کر رہے ہیں تو فارمنگ بھی آپ کی منافع بخش ہوگی گلتی ہم کیا کرتے ہیں یہ بکری رکھ لی لیکن اسے توری ڈالنا شروع کر دی توری میرے حساب سے بکری کی خوراک نہیں ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے رکھی ہو لیکن میں جو توری کو نہ بکری کی خوراک نہیں مانتا توری کا مطلب نہیں کہ لوگوں کو بتا ہوگا توری کا مطلب ہے بوسا گندم کا اس کا جو پروٹین لیول ہے بہت ہی کم ہے بکری کی نسبت بکری کے لیے ایک اچھی پروٹین والی خوراک جائے جس میں خوشکلوسن اور بہت سارے بوسے ہیں لیکن لوسن کا تقریباً جو ہے نا لوسن سب سے بہترین خوراک ہے تو اس میں کے ساتھ دوسرا بھی ہے مونگ فلی کا بوسا بھی ہے اس کا بھی سنا ہے لیکن استعمال لیکن اس میں پروٹین لیول اچھا ہوتا ہے وہ بہتر ہے لیکن خوشک خوراک میں سب سے بہتر جو خوراک ہے وہ لوسن ہے لوسن پہ آپ بکریوں پا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سبز خوشک نہیں موجود تو آپ سبز پہ پا لیں لیکن توری کی طرف نہ جائیں توڑی خوراک نہیں ہے بکری کو یہ صرف ہے صرف پیٹ بننے کا کام کر سکتی ہے اگر آپ جانور کو ریکلر یوز کروائیں گے تو آپ کا جانور چاہے جتنی ماضی یوز کر رہا ہے نا تو وہ کمزور ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کہ جانور کو اس کے پراف پر جو پروٹین چاہیے نا وہ نہیں مل رہے کم مقدار میں اسے پروٹین مل رہے ہیں اور اچھی مقدار میں جانور سے اچھی پروڈکشن لینے کے لیے آپ کو اچھی مقدار میں پروٹین دینے کی ضرورت ہے باقی توری میں نہ تو فائبر ہے نہ باقی کوئی اور سب جو خوراک کا بہتر ہو تو دیکھنے میں وقت کے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو پرانے فارمر ہے وہ توری کو جو ہے نا وہ گائیں بیانس کے لیے بھی آستہ آستہ ختم کرتے آ رہے ہیں اس کا جو متوازل کوئی اور چیز ڈون رہے ہیں کہ سن نہیں مطلب مطلب اس طرح کے کچھ دوستوں یا مطلب فارمر سے بات چیز ہوتی رہتی ہے تو وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ توری جو ہے نا وہ بہترین فراک نہیں بڑے جانوروں میں تو ہم اس پر فارمنگ کرنے کا بکریوں کا سوچ رہے ہیں یہ بلکل ہی نامناسب ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ بکریوں کا پیٹ بھار لیں گے دیکھیں کہ اگر آپ توڑی میں کوئی بھی دانا ونڈا مکس کر کے دے رہے ہیں نا تو اپنے داردنے ونڈے کا حساب لگا کے نا حضرت وہ سارا خرچہ نکال کے اگر آپ اس کی نسبت بہترین قسم کا خوشکلوسن خرید لیں وہ آپ کو بہتر لے گا ایک تو آپ کی کافی زیادہ پریشانیوں سے بچے رہیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ونڈا بغیرہ نہیں ہے آپ اکیلی خوشکلوسن پہ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں نا یا شوک کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کا برقرار رہ سکتا ہے کیونکہ اکیلہ لوسن کھا کے بکریوں کا کافی زیادہ صحت ماند رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہوں گی اگر ونڈا دیں گے تو وہ ساتھ میں ہو اور بہترین وہ قسم کا مزا دیں گے اگر ونڈا نہ بھی آپ یوز کروا رہے ہیں ویسے اکیلہ خوشکلوسن دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا کافی زیادہ فیادے ماند رہے گا ہاتھ یہ ایک ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ جو توری ہے نا وہ بہترین خوراک نہیں ہے بہترین خوراک سب سے وہ خوشکلوسن ہے شکلوسن پر فارمنگ کریں ایسی خوراک دیں جس سے آپ کا جانو اور صحت مان دو اور آپ کو اچھی پروڈکشن دے گی اگر آپ کو اچھی پروڈکشن ملے گی آپ کامیاب فارمر ہے اگر آپ کو پروڈکشن لو ملے گی ملدود بکری کام دے گی بچے کم پیدا کرے گی بچے کمزور پیدا کریں گے تو آپ کامیاب فارمنگ میں نہیں آسکتے کامیاب شوک کی طرف نہیں جا سکتے تو ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنی خوراک کو بہتر بنائیں بتا دیئے کیا سردی ہو گرمی ہو خوشکلوسن اگر گرمی میں جنتر مل جائے تو جنتر سے مطلب بہترین خواہ کوئی نہیں سردیوں میں خوشکلوسن سے بہتر خواہ کوئی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو دکھتا ہوں صبح کی بکریوں نے نا بکریوں تھوڑا سا بھی کھا کے بکریوں بلکل پیٹ فل کر کے بیٹھ جاتی ہیں کوئی بھی جانو دیکھیں نا اس کا باڈیس کو لوگوں نہیں نظر آئے گا وہ وجہ یہی کہ وہ سارا دن خوشکلوسن کھاتے ہیں ملی کی بیس پہ کیا جاتا ہے دیکھیں ماشاء اللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ لوگوں کو اس چیز کا بتانا کہ کیا طول پر بکریوں پالی جا سکتی ہیں یا نہیں میرا خود کا ماننا ہے کہ نہیں پالی جا سکتی جو میں اپنا اکثر ہی میں ویڈیو میں بتاتا ہوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے خود سیکھا ان چیزوں سے وہ باقی کافی لوگ بکرے پال رہے ہیں توڑی پہ بکرے ڈال کے بکروں کو توڑی ونڈا لیکن میں نے وہ بھی تقریباً یوز کروایا تھا وہ بھی مجھے اتنا فائدہ مانگی اب دیکھیں بکرے بھی ماشاء اللہ بکروں کی ریٹین ونڈا وغیرہ کھا کے بیٹھیں اب ان کے چارے کا ٹائم ہو گئے کچھ وہ سامنے موجیوں آ رہے ہیں سو رہے ہیں اب انہیں ونڈا ڈالیں گے پانی کا ٹاپ انہوں نے بھی کھار لی کر لی ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے بکریوں نے بھی کھار لی کر لی گئے ٹاپ خوشکہ اخراک کا یہ فائدہ کا آپ کا جانور سردی میں بھی بھی اچھا پانی پیئے گا تو جانور پانی زیادہ پیئے گا نا وہ سمجھ لے کہ آپ کو اچھی پروڈکشن بھی دے گا پانی کی بہت زیادہ حمیت ہے آپ جانور کے اندر تو یہ آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ